عوض اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر درود و سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر میں ہوں سید فواد حیدر آپ دیکھ رہے ہیں جمہور ناما میں پچھلے کافی عرصے سے جب سے یہ میٹر چل رہا ہے دو آزارہ والا اس پر ڈسکس نہیں تھا کر رہا کیونکہ میرے پاس سورسز اتنے نہیں تھے ویلڈ یا مصدقہ سورسز نہیں تھے میں آپ سے بات کروں اس لیے میں اس پر ڈسکس نہیں تھا کر رہا اب میں نے اس پر کچھ ورکنگ کی ہے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہوں میں اور ان سے کچھ مجھے ایسی انفرمیشن ملی ہے کہ اب اس پر بات ہو سکتی ہے شروع کرتے ہیں ہم وہاں سے میں ایک تو حیران ہوں اپنے معاشرے پہ کہ ہم ہر وقت ہر بندہ اس تو میں لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی خبر ملے کوئی تڑکے دار خبر ملے اب دو آزارہ کوئی کیا ہو رہا ہے کہیں بیچ نہیں گئی ہے اندازے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب خبر آتی ہے کہ دو آزارہ کو کسی بزار میں بیچ دیا گیا ہے اور کچھ لوگ ان تصورات میں ہیں ان خیالاتی یہ اپنی سٹوریوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ دو آزارہ کی سٹوری جیسے کوئی سسی پنو والی ہے کوئی سونی مئی والی سٹوری ہے کوئی ایسی لیو سٹوری جو معاشرے کے بیانک سے روپ ہیں وہ والی سٹوری ہے اس میں کوئی نیا چہرہ نیا پہلو نظر آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ یہ کیا سوچ رہے ہیں اگر اس پر کوئی دلیل سے اور کوئی آپ کو سلجاہٹ والی بات کو سمجھانے والی بات کرے گا تو آپ کہیں گے یہ کیا فلسفہ جار رہا ہے کیا منطقی باتیں کر رہا ہے ہمیں تو چاہیے اس میں نیوز سب کچھ نیوز نہیں ہوتا خدا رہا آپ سمجھیں ان چیزوں کو کسی کی بچی ہے اور یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ میں تو پہلے دن سے جب یہ میں نے ساری سٹوری کو سمجھا ہے تو بچی وہاں سے چلتی ہے اور وہ عجیب طرح کے بیان دیتی ہے اور یہ جو ایک مافیا ہے پورا اس کے پیچھے پوری ایک چین ہے اگر سمجھا جائے لوگوں کو ابھی چونکہ تصویر اس طرح واضح نہیں ہے صاف نہیں ہے لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آ رہی اور لوگ اس کو بڑا اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک مافیا ہے دوازارہ وہاں سے چلتی ہے کہ یہاں پر سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میں گھر سے نکلی اور میں نے کچھ نہیں لیا وہاں سے آ کے میں نے ایک ٹیکسی والے کو رکا اور میں نے کہا کہ کراچی سے لاہور جانا ہے تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے وہ ٹیکسی والا مان گیا اور مجھے کراچی سے لاہور تک پنجاب یونیورسٹی تک لے آیا اور یہاں پر آ کر میں نے اس لڑکے کو فون کیا ظاہیر کو وہ آیا یہ کیا سٹوری ہے اور کیا ہم پھدو ہیں کیا یہ بائیس تئیس کروڑ کی عوام کے موں پہ چیے لکھا ہوا ہے کیا میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ کس طرح کی سٹوریاں بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنی پاگل ہیں کہ جو کوئی کہے گا مان جائیں گے اور واقعی بڑی ساری دنیا ایسی بھی ہے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے مان جاتی ہے اور یار اس کا ماں باپ کب سے کلپ رہا ہے چیہ رہا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا اور یار ان کی بچی ہے ان کی بیٹی ہے اس کی ماں نے اپنی کوک سے جنم دیا اسے اور لوگوں نے کھلونا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے ایک شوگل کی سٹوری سمجھی ہوئی ہے اور یار شرم کرو کچھ خیجہ کرو کر کیا رہے ہو آپ یہ اس کی بیٹی نہیں سوچو اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے ہر بندے کی عزت کو محفوظ رکھے کچھ دیر کے لیے سوچو کہ یہ یہاں پر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا آپ کس طرح نشر ہو رہے ہوتے ہیں کوئی باپ تصور کر سکتا کیونکہ اس طرح انہالات میں وہ ضلیل و خوار ہوتا ہو ایک دالت سے دوسری دالت اور پولس کے تھانے کچھاری اور کس طرح کے گماشتے لوگ کن کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا سٹوریاں گھڑ رہے ہیں کوئی اس کے باپ کو الزام دے رہا ہے کوئی اس کی ماں کو الزام دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ بڑے جابر تھے وہ بچی ابھی نابالک بچی ہے اس میں اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ہسٹری پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے عطیق کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی واضح ہیں کہ ہم ان کو سمجھنا نہیں چاہتے اگر آپ پیشے ہسٹری پڑھیں تو منگول کرتے کیا تھے منگول جب اپنے مسلمان یا دوسرے لوگوں کو اپنا سپائی بناتے تھے تو انہوں نے کچھ ایسی جڑی بوٹیاں کا ٹھیک ہی ہوئی تھی جن کی صرف دونی دعا دیتے تھے اس کو اور اس کا ٹوٹلی مائنڈ چینج کر دیتے تھے ہپنا ٹائز اس وقت کا کر لیتے تھے اس کی میموری اپنی ساری کی ساری واش ہو جاتی تھی نیا جو کچھ اس میں انسٹال کرنا چاہتے تھے پھر وہ بندہ وہی بولتا تھا اور ایکسٹریم لیول کا قاتل بنتا تھا اور وہ جو جنگجو اور ویشی درندے منگول وہ لوگ اس طرح تیار کرتے اسی طرح بازتی نہیں تھے وہ جڑی بوٹیاں نہیں وہ مختلف پوائزن جو تھے مختلف جانوروں سے سامپوں سے اور بڑے بڑے دینجرس اور بیانک قسم کے ان پر ایکسپیریمنٹ کر کے ایسے ایسے فلیوڈ تیار کرتے تھے جو پلاتے تھے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی تھی ان کی اپنی میموری واش ہو جاتی تھی جو وہ کہتے تھے وہی بولتے تھے اب میں یہ سارے یہاں پر بازتینی بھی یہی کرتے تھے اور یہودی بھی یہی کرتے تھے میں سارے بازتینی عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا جو ایکسٹریم لیول کے لوگ تھے ان کی بازتینی کی بات کر رہا ہوں اور یہودی بھی سارے ان کی بات نہیں کرتا میں زائنس کی بات کر رہا ہوں وہ جو علوم ناتی ہیں اب جو لوگ ان پر سٹیڈی کرتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے یا جو لوگ ان چیزوں کو حصی میں پڑا ہوا ہے ان لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ چیزیں آج بھی اگزسٹ کرتی ہیں اور آج کی یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہیں بہت زیادہ پیوری فائی ہو گئی ہیں اور ان چیزوں کو اتنی جلدی چیک آؤٹ کرنا آسان نہیں ہے یہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں آج بھی اگر کسی کو وہی چیزیں اس پہ ایکسپیرمنٹ کی جائیں تو وہی نتائج ملتے ہیں چونکہ یہ روٹین کی چیزیں نہیں ہیں اور نہ ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں نہ میڈیکل کی فیلڈ میں اس طرح پہ اس پہ ورکنگ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو چیک کر سکے لیکن آج بھی وہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں اگر کسی پر وہی چیزوں کا حملہ کیا اٹیک کیا جائے تو وہ نتائج اسی طرح کے ملتے ہیں مجھے یقین ہے کہ دو آزارہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہے وہ بچی بلکل ٹوٹل اپنے ماں باپ کے اکینسٹ بولتی ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اسے جنم دیا ہے اس کے لیے سو طرح کی سوبتے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کے لیے مسیبتے اور ایک کٹھن رستے سے گزرتے ہوئے یہ بچی آج تیرہ چودہ سال تک پہنچی ہے اس کا دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سارے اب یہ جو کوٹ میں چل رہا ہے کہ وہ زہیر کو قید کر لیں گے زہیر کو سزا ہو جائے گی وہ زہیر کو تو ہوگی سو ہوگی اسے تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے لیکن اس کے پورے پیچھے جو ایک مافیا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اکیلے اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مجھے یقین ہے یہ بھی چھوٹ جایا کیونکہ جو لوگ اس کے پیچے ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور پھر وہ بندہ جس نے پہلا میڈیگل تیار کیا تھا اس نے کس بیس پہ کیا تھا اس نے جب اس کو بالک ڈیکلیئر کیا وہ بھی مجرمہ اس کو بھی برپور سزا ہونی چاہیے وہ مولوی جس نے اس کا نکاح پڑھایا تھا جس نے کسی ایویڈنس کے بغیر نکاح پڑھایا تھا اس کی ایج کا اس نے نبالک بچی کا نکاح پڑھا دیا وہ بھی پورا مجرم ہے اس کو بھی برپور سزا ملنی چاہیے اور ہر معاشرے کا وہ فرد مجرم ہے ہر وہ یوٹیوبر مجرم ہے جو اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے اپنے چند ٹگوں کی ہاتھر اس میٹر کو ایک عجیب شکل دے کر پیش کر رہا تھا لوگوں کے سنٹیمنٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کے ماں باپ کی تظلیل کر رہا تھا سوچئے یہ دعا زارہ کسی ایک میٹی کی بچی نہیں ہے ہر کسی ہر پاکستانی کی بچی ہے سوچنے کی ضرورت ہے کل کہیں ہم اسی دو راہے پر کھڑے نہ ہوں جہاں پر آج اس کا باپ کھڑا ہے حافظہ دا ہوتا ہوں میں یہ سوچ کر ہم بحثیت انسان اور ایک معاشرہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے چیک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ گھڑ بڑیں پیدا ہو رہی ہیں سوچئے گا ضرور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ